اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ آپ تمام ہی کو اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ شہر اور انگاباد کے اندر دو جلسے عام کا انعقاد کیا گیا ہے جیسا کہ آپ تمام ہی اس بات سے واقف ہے کے شہر کے مشرقی پسماندہ علاقہ مصرواری میں عرصہ دراز سے خدمات دینیہ میں مصروف جامعہ اسلامیہ مظاہر حق ہے اس جامعہ میں اب تک الحمدللہ چوبیس طلبہ کرام نے حفظ قرآن کی تکمیل کی انسال بھی الحمدللہ تین طلبہ کرام تکمیل حفظ قرآن کی دولت سے سرفراز ہوئے ہیں اسی مناسبت سے بتاریخ نورچب المرچب 1441 مطابق 5 مارچ 2020 بروز جمعیرات بعد نماز مغرب بمقام احاتہ جامعہ مظاہر حق مصرواری میں جلسہ جنگئی نقاط کیا گیا ہے جس کی سرپرستی حضرت اقدس مولانا احمد مزرخ صاحب سملکی محتمیم جامعہ اسلامیہ تعلیمتین دھابیل گجرات و خلیفہ مچاز حضرت فقیح الامت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمائیں گے و جس کی صدارت حضرت مولانا مفتی معیز الدین صاحب قاسمی محتمیم دارالعلوم اور انگاباد فرمائیں گے نیز مقرر خصوصی کی حیثیت سے حضرت مفتی حفظ الرحمن صاحب سملکی قاضی شریعت و استاد و حدیث و تفسیر و فقہ جامعہ اسلامیہ تعلیمتین دھابیل تشریف لائیں گے جن کا خطاب حالات حاضرہ پر ہوں گا بڑی خوشی ہوں گی گر آپ تمام احباب اس جلسہ عام میں شرکت فرمائیں اسی جلسہ عام کے اندر مہمان خصوصی کی حیثیت سے حضرت مولانا نصیم الدین صاحب مفتاہی صدر مدرس جامعہ اسلامیہ کاشف العلم اور انگاباد مولانا ڈاکٹر عبد الرشید صاحب ندوی مدنی نائب امیر شریعت مرات وارا حضرت مولانا نقیب الرحمن صاحب مظاہری خلیفہ مجاز حضرت مولانا عاقل صاحب شیخ الحدیث مظاہر علوم سہارمپور مولانا عبدالشکور صاحب جامعہ نازم ادارہ دعوت الحب مولانا عبدالغفار صاحب کاشفی نازم مدرسہ فلاہدارہ نارے گاؤ جناب حافظ ریا صاحب نازم مدرسہ سراجل علم چکل تھانا بھی تشریف فرمائیں گے آپ سے درخواست ہے کہ دوست و حباب کے ساتھ اس بابرکت مجلس میں ضرور شرکت فرمائیں نوٹ بعد از جلسہ طعام کا نظم رہیں گا الدعیان صدر جامعہ الحاج ابراہیم پٹیل صاحب و نازم جامعہ مولانا محمد صادق صاحب جامعی و اساسزہ اکرام و آراکین جامعہ و اہلیان مصر واری اور انگاباد دوسرا جلسہ آیام مکتب تعلیم القرآن کے ذہر ایمام مجلس تکمیل حلس قرآن و نازرہ قرآن بتاریخ چھ مارچ دوہزار بیس بروز جمعہ بعد نماز مغرب بمقام التمش کرانڈ التمش کالونی اور انگاباد جس کی سرپرستی حضرت مولانا عبدالشکور صاحب جامعی سرپرست ادارہ دعوت الحق و نازم مدرسہ اسلاح البنات و جس کی صدارت حضرت مولانا مفتی معایز الدین صاحب قاسمی امیر شریعت مرادورہ و محتمی جامعہ اسلام ادارہ علم اور انگاباد فرمائیں گے نیز مقرر خصوصی کی حیثیت سے حضرت مولانا محمد فاروق صاحب مدنی استاذ تفسیر و حدیث جامعہ اشاعت العلم اکل گوا تشریف لائیں گے اسی جلسہ عام میں مہمانان خصوصی کے طور پر حضرت مولانا عبدالرشید صاحب ندوی مدنی مولانا منصف صاحب قاسمی صاحب ندوی مولانا انصار الحق صاحب اجازی ناندی مولانا احمد صاحب عارفی مولانا عبدالعزیز صاحب آسمی حافظ مشتاق صاحب اشاعتی قاری امین الدین صاحب جامعہ حافظ مران صاحب ندوی مولانا مستقیم صاحب منلی مفتی عبدالعزیم صاحب منلی مولانا مبین صاحب ندوی مفتیم نازر حسین صاحب فلاہی مولانا نقیب الرحمن صاحب مظاہری مولانا قیسر صاحب بیتی حافظ برال صاحب مولانا سیراز صاحب مظاہری جناب حاجی عبد الرشید صاحب جناب مرزا افسر صاحب لڈو سیٹ جناب عبد المتین پٹیل صاحب جناب حسین صاحب جناب انسار صاحب جناب جاوید قریشی صاحب جناب حاجی اقبال صاحب جناب محمد تاہیر صاحب جناب عبد الرحمن پٹیل صاحب جناب زاہد شاہ صاحب پترکار جناب مظہر صاحب جناب سلطان حسن الجابری صاحب جناب عبدالخالق صاحب ٹیلر جناب وسیم خان صاحب جناب سیدلیہ صاحب جناب عبدالغنی باغبان صاحب جناب راپٹر فاروق پٹیل صاحب جناب ماسٹر شیر خان صاحب و جناب محمد شاکر صاحب ببلو بھائی تشریف لائیں گے آپ سے درخواست ہیں کہ دو سو احباب کے ساتھ اس بابرکت مجلس میں ضرور شرکت فرمائیں نوٹ مصدرات کے لئے اس مجلس میں پردے کا نظم رہیں گا انشاءاللہ ادعیان مولانا محمد یونس صاحب اشرفی نازی میں مقتب جمعی اسادیزہ وزیم داران و اہلیان مہنہ اس جلسے کی خوشیت یہ ہے کہ الحمدللہ اس دور پر فتن کے اندر تیرہ سال کی چھوٹی سی بچی نے جو کہ اس ساتھے کلاس میں ابھی زیر تعلیم ہے اس بچی نے الحمدللہ حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی ہے جس بچی کا مبارک نام زاہی کا مصطب شرام جو کہ مانا سالار صاحب قاسمی کی بیٹی ہے آپ تمام ہی سے گزارش ہے کہ کلام اللہ شریف سے محبت رکھنے والے الفت رکھنے والے اس بابرکت مجلس میں شرکت فرما کر شکریہ کا موقع انعیت فرمائیں اور انشاءاللہ اس پروگرام کو لائف انجی میڈیا سرویسز کے اوپر نشر کیا جائیں گا چلایا جائیں گا نیز پروگرام کے تمام در ویڈیوز آپ ادارہ رہبر انسانیت اوفیشیل چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ادارہ رہبر انسانیت چینل پر اس پروگرام کے ویڈیوز کو اپلوڈ کیا جائیں گا وہ لائف انجی میڈیا سرویسز کے اوپر اس کو نشر کیا جائیں گا تمام ہی سے گزارش ہے کہ آج ہی آپ ان دونوں چینلز کو سبسکرائب کریں اور آپ لوگوں کے تمامی احباب محبین دوست احباب تک اس بات کو عام کریں اسی طرح دینی پیغامات پروگرام اجلاس مجالس کی تمام ویڈیوز و اعلانات کو ہمارے چینل پر نشر کرنے کے لئے رابطہ کریں رابطہ نمبر نوٹ فرمالے 9175106450 دوسرا نمبر ہے 917655918384 ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیانا ہے